اردو ٹیچر کے معزز سامین اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تنزو مزاہ اور اس کی اقسام آج ہم تنزو مزاہ کی مختلف اقسام کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے قبل انتہائی مختصر الفاظ میں تنزو مزاہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تنزو اور مزاہ کے الفاظ ایک ساتھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں لطیف سا فرق ہے مزاہ کا مقصد دوسروں کو محضوظ کرنا اور انہیں ہنسانہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا ایک نقاط کے مطابق مزاہ زندگی کی نہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فن کرانا اظہار ہو جائے مزاہ میں زندگی کے مذہک پہلوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ قاری کھل کھلا کر ہسنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ آسان الفاظ میں ہوتا ہے اس میں کوئی چوبن نشتریت وغیرہ نہیں ہوتی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر تنز کی بات کی جائے تو تنز میں نشتریت اور چوبن ہوتی ہے اس میں اصلاح کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے تنز کو مزاہ کے شکر میں ملا کر پیش کیا جاتا ہے جس سے تنز کی کرواہت زیادہ محسوس نہیں ہوتی عام طور پر تنز و مزاہ کو عدب کی ایک سنف قرار دیا جاتا ہے لیکن یہ سنف نہیں ہے بلکہ اسلوب یا تکنیک ہے جس کی اپنی کوئی ہیت نہیں یہ نظم نصر کی تمام اصناف میں استعمال کی جاتی ہے اردو عدب میں تنز و مزاہ کی بات کی جائے تو اوت پنچ کے نام سے اردو زبان میں ایک اخبار جاری کیا گیا تھا اس اخبار نے تنز و مزاہ کے آغاز میں بہت اہم کردار ادا کیا اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں تنز و مزاہ کا بقاعدہ آغاز اوت پنچ سے ہوا لیکن اس سے قبل بھی تنز و مزاہ کے نقوش موجود تھے کیونکہ انسان کی فطرت میں تنز و مزاہ شروع ہی سے موجود رہے ہیں تاہم اوت پنچ نے تنز و مزاہ کو بقاعدہ اور مرتب بنا دیا اردو نصر کے چند مشہور مزہنگاروں میں مرزا فرطولہ بیگ عظیم بیگ چوتائی ملہ رموزی پترس بخاری رشید احمد صدیقی شوکت تھانوی کنیا لال کپور کرشن چندر مشتاق یوسفی وغیرہ قابل ذکر ہیں تنز و مزاہ کے مختلف قسمیں ہیں جیسے حضل تمسخر استحضاء تضحیق نوک جھونک حجو پھپتی پھکر لغن تغن ملیح مزمت مزہکات تاریز تنقیز جگت فقرہ بازی لطائف پیروڈی اور ایرینی وغیرہ تنز و مزاہ کی چند اہم اقسام کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے پیروڈی پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے جس کے معنی جوابی نغمہ ہے یہ ایک عدبی طرز تخلیق ہے جس میں کسی نظم یا نصر کی نقل کر کے مزاہ کا رنگ پیدا کیا جاتا ہے استلاح میں اس سے وہ سنف زرافت مراد ہے جو کسی کے طرز نکارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاہی تاثرات پیدا ہو جائیں بعض اوقات صرف ایک ہی لفظ بدل دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے پیروڈی کے لئے ضروری ہے کہ جس نظم یا نصر کی پیروڈی ہو وہ مشہور و معروف ہو تاکہ قارین فوراں پہچان لیں اور اس سے بھرپور مزہ اٹھا سکیں پیروڈی کو مزاکہ خیز لفظی تصرف یا لفظی نقالی بھی کہہ سکتے ہیں ابن انشاء کی مشہور غزل اور اس کی پیروڈی ملاحظہ کیجئے کل چودویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا کوچھے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری سہرہ تیرا اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانا تیرا ابن انشاء کی اس غزل کی سادیہ حریم نے بہت خوب پیروڈی کی ہے کل رات نکلی تھی پولیس شبر کیا پیچھا تیرا معلوم تھا سب کو مگر پکڑانا پر سایا تیرا دھندا کرے کوئی تو کیا ہر شے پہے قبضہ تیرا دفتر تیرے افسر تیرے موٹر تیری بنگلا تیرا اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں ہر شخص کرتا ہے طلب بھولا ہوا قرضہ تیرا اردو عدب میں ابن انشاء کی تصنیف اردو کی آخری کتاب پیروڈی کی ایک بڑی مثال ہے پھپتی یہ مزاہ کی وہ قسم ہے جس میں کوئی لطیفہ کسی پر فٹ کیا جاتا ہے جس سے ہنسنے و مسکرانے کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے مثال کے طور پر مولا نصر الدین کا کوئی لطیفہ کسی بندے سے مطابقت اختیار کرے تو یہ پھپتی ہے حضل حضل فہشگوئی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بعض مزاہنگار فہشگوئی کے ذریعے بھی مزاہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رہے کہ جب ہم تنزو مزاہ کی بات کرتے ہیں تو یہ عدبی تنزو مزاہ کا تذکرہ ہوتا ہے اس لئے فہشگوئی غیر عدبی انداز ہے پھر بھی بعض ناقدین اسے بھی عدب کا حصہ قرار دیتے ہیں زلہ جگت زلہ جگت اردو عدب کی ایک سنف ہے جس کا ذکر تنزو مزاہ کے ساتھ آتا ہے زلہ اور جگت دو مختلف زبانوں کا جدہ گانہ لفظ ہیں اور لووی معنی بھی جدہ رکھتے ہیں مگر دونوں میں فیل جملہ مناسبت ہونے سے زلہ جگت کا ایک ساتھ استعمال عام ہو گیا زلہ عربی میں پہلو کو کہتے ہیں اور اردو زبان میں تلازمہ یا ریعت لفظی کے معنی میں مستعمل ہے جبکہ جگت ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے اصل معنی حکمت و دنائی کے ہیں لیکن اہل اردو زرافت و بزلہ سنجی کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں چنانچہ لطیفہ گو کو جگت باز اور لطیفہ گوئی کو جگت بازی کہنا عام ہے مختصر یہ ہے کہ لطیفوں کے ذریعے مزاہ پیدا کرنا زلہ جگت ہے تاریز تاریز مزاہ کی وہ قسم ہے جس میں واضح بات نہیں کی جاتی بلکہ اشاروں کا نائوں میں دوسرے پر وار کر کے مزاہ پیدا کیا جاتا ہے مخاطب کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرا مزاق اڑایا جا رہا ہے مزہیکات کسی بھی چیز کو اس سے بھی بتر پیش کرنا جو وہ بنائی گئی ہو مثال کے طور پر موٹے آدمی کو انتہائی موٹا ہاتھی کہہ دینا یا پھر کسی شخص کے پتلے ہونی کی وجہ سے اسے دھانچے سے تعبیر کرنا ایک انگریز لکھاری کے مطابق ایک سور کو اس سے بھی زیادہ مکروح شکل میں پیش کرنا کہ خود خدا نے اس کو بنایا ہے تضحیق ہے ہجو یہ قصیدے کا الٹ ہے قصیدے میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے اور ہجو میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے مزاہ کی اس قسم میں نظم کے ذریعے دوسروں کو برا بلا کہہ کر مزاہ پیدا کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ بہت سے ہجو مزاہیاں نہیں ہوتے بلکہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے نوک جھونک نوک جھونک چھیر چھاڑ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ دوسروں کو زچ کرنے کے لیے کسی ایسی بات کا ذکر چھڑا جاتا ہے جس سے وہ بندہ سخبہ ہو جائے مثال کے طور پر کسی پارٹی کرکن کے سامنے اس کے قائد کی کسی حامی کا جان بوجھ کر تذکیرہ کرنا عدیبوں میں بھی اس طرح کے نوک جھونک ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر کسی مشاعرے میں کسی کو فراموش کیا گیا ہو تو کسی دوسرے موقع پر اسے چھڑنے کے لیے اس مشاعرے کا تذکیرہ کیا جاتا ہے اس طرح اگر دو مخالفین آپس میں ملیں اور تنزیہ باتیں شروع کریں تو یہ بھی نوک جھونک ہے اس میں لہجہ نرم ہوتا ہے اور مقصد دوسروں کو لطیف سا پریشان کرنا ہوتا ہے ابتزال بنیادی طور پر ابتزال شاعری میں آمیانہ بزاری پن اور غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال کرنا ہے بعض مزانگار ابتزال کے ذریعے بھی مزا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم زیادہ تر اس انداز کو پسند نہیں کیا جاتا ریایت لفظی ریایت لفظی ایک ایسا شاعرانہ عمل ہے جس میں کسی لفظ کی مانوی پہلوداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاعر ایک نئی صورتحال پیدا کر دیتا ہے الفاظ کی ریایت سے پیدا کی جانے والی گفتگو ریایت لفظی ہے ریایت لفظی احام کی ایک قسم ہے جس میں کسی شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے دو مفہوم نکلتے ہوں اور ان مفاہم کا بوت ہی مزاہ کا محرک بنتا ہے مبالغہ مبالغہ کو اردو سنجیدہ اور مزاہی شاعری دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے سنجیدہ شاعری میں یہ ہر بات بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جبکہ مزاہی شاعری میں مزاہ پیدا کرنے کے لیے مستعمل ہے مبالغہ میں کوئی چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے ہنسی کو تحریک دی جاتی ہے ڈاکٹر انا ملحق جابیت کا یہ شیر ملاحظہ کیجئے وہ ہے سترہ کی اور میں ستر کا پانچ مرلے کہاں کنال کہاں رمز اشارے یا کنائے میں ایسی بات کرنا کہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھا دینا رمز کہلاتا ہے یہ ہر بہ بھی تنزو مزاہ میں بکسرت استعمال ہوتا ہے رمز میں تنزو مزاہ ایک دوسرے سے گھلے ملے ہوتے ہیں تاہم تنز کا انصر غالب ہوتا ہے غالب کا یہ شیر رمز کی امدہ مثال ہے ہوا ہے شیح کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے لفظی بازیگری الفاظ کے الٹ پھیر سے پیدا ہونے والا مزاہ لفظی بازیگری کے زمرے میں آتا ہے اس تکنیک میں عام طور پر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے قریب اور بوئی عید دو مانی ہوں کہنے والا اول الزکر مراد لیتا ہے اور سننے والا بعد الزکر ایوہام اور الفاظ کی تکرار سے پیدا ہونے والا مزاہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اردو شائری کے ابتدائی دور میں اہم گوئی کی تحریک میں لفظی بازیگری کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں مرزا غالب جب بہادو شاہ زفر سے عید ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا مرزا کتنے روزے رکھے جواب دیا پیرو مرشد ایک نہیں رکھا تنزو مزاہ کی تخلیق کے لیے بنیادی طور پر یہی حرب استعمال میں لائے جاتے ہیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر تنزو مزاہ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں تنز تاریخی اخلاقی سماجی اور عدبی رجعت پسندی اور زوال پسیری پر ایسے انداز میں چوٹ کرتا ہے کہ ہنساتا بھی ہے اور حساس دلوں کو رولاتا بھی ہے اچھا تنز معاشرے اور زمانے کا آئینہ دار ہوتا ہے جبکہ مزاہ چٹکیاں لیتا گدگدیاں کرتا خوشتبی کا سرچشمہ ہوتا ہے ہنسی برائے ہنسی ہوتے ہوئے بھی مزاہ کے سماجی کردار سے انکار ممکن نہیں ہے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تنز سماج اور انسان کے رستے ہوئے زخموں کی طرف ہمیں متوجہ کر کے بہت بڑی انسانی خدمت سر انجام دیتا ہے دوسری طرف خالص مزاہ بھی ہماری بھجی ہوئی پھیکی اور بدمزہ زندگیوں کو منور کرتا ہے اور ہمیں مسررت بہم پہنچاتا ہے فی الوقت افادیت کے نقطے نظر سے دونوں ہمارے رفیق و غمگسار ہیں اور ہم ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے سے قد دونوں ہی دور پھیکی موسیقی